السلام علیکم this is Alim from skills academy تو الحمدللہ ہمارا پہلا اٹر آ چکا ہے اور انشاءاللہ میں اس پہ پوری کشت کر رہا ہوں اور انویس بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ سکسیسفل ہو جائے ابھی تک ہم نے صرف دو کیکس بنائی ہیں اور یہ اٹر آیا ہے میرے خیال سے دوسرے گیگ پہ اور یہ ہماری گیگ میرے خیال سے رینک ہو گئی ہے اس وجہ سے اٹر آ رہے ہیں تو یہ آپ کنورسیشن دیکھ سکتی ہیں اس میں تب سے پہلے بائر آیا ہے اس نے کہا hi can you take a look at my search console and set it up for me اور یہ ملے مسئلے کیوں آ رہے ہیں تو اسے دو مسئلے آ رہے تھے ایک تو موبائل فرینلی کا ایشو اور اس کے علاوہ اسے یہ ورڈکٹ میں ایشو آ رہا تھا تو میں نے اسے کہا ہے کہ یہ دوسرا جو ایشو ہے یہ common ایشو ہے سب ویب سائٹ میں ہوتا ہے آپ کو باہر کو تھوڑا سا educate بھی کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اسے میں نے بتایا کہ یہ ویب سائٹ موبائل فرینلی نہیں ہے میں نے اسے ٹول میں چیک کیا ہے اور یہ ایشو آ رہے ہیں تو اس کے بعد اس نے پوچھا ہے موبائل فرینلی ایشو میں نے اسے کہا yes اور پھر اس کے بعد اسے offer sent کی ہے اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ do you need any additional details to get started with this project جس میں نے اسے کہا ہے کہ yes i would need login details تو پھر اس نے میرے کہا ہے کہ مجھت لگا یہ شاید ہے search console کا ایشو ہے لیکن میں نے اسے بتایا کہ یہ ویب سائٹ میں ایشو ہے ویب سائٹ میں نہیں fix ہوگا تو آپ کے search console میں بھی ایشو ہوتا رہے گا اس کے بعد اس نے کہا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے اپنا ایمیل دو تو آپ ایمیل دے سکتے ہیں کب زیادہ لوگ tension لے جاتے ہیں کہ ایمیل دیں یا اکاؤنٹ پہن ہو جائے گا تو آپ نے connection کے لئے ایمیل نہیں دینا اگر services میں ضرورت پڑ جائے ایمیل کی مثال کی طور پر اگر اس نے آپ کے لئے کوئی user account بغیرہ بنانا ہو تو اس کے لئے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے اپنا ایمیل دیا ہے اس نے پھر مجھے کہا ہے کہ اور کسی چیز سے ضرورت ہے تو میں نے اسے کہا ہے کہ site console کی بھی ضرورت ہے پھر اس نے کہا ہے مجھے site console کا پتہ نہیں پھر میں نے اسے یہ guide بھیجی ہے کہ site console میں اس طرح سے ایٹ کہتے ہیں تو اسے کے ساتھ پھر مجھے access مل گیا اس کے بعد یہ order ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائنٹ الڈالر میں نے اس سے لئے ہیں کیونکہ experiment کے طور پر یہ ہے تو اس کے ساتھ 30 گھنٹے رہتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں issue fix کرنے کی طرف تو اگر آپ google's mobile friendly to open کریں run test کریں تو یہ issue آ رہا ہے note mobile friendly آ رہا ہے تو اب ہم جائیں گے website کے اوپر تو اس website کا تھوڑا سا mobile friendly کا issue ہے یہ elementor میں بنی ہے تو ہم اسے elementor میں open کریں گے mobile friendly بنانے کے لئے آپ کو css3 آنی چاہیے اگر website کسی builder میں نہ بنی ہو تو لیکن اگر builder میں بنی ہو تو ان میں option ہوتا ہے mobile friendly بنانے کا آپ یہاں سے mobile select کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mobile کے اوپر یہ بالکل تباہ حال میں نظر آ رہا ہے تو ہم جائیں گے یہاں سے style میں یہاں سے typography اور یہاں سے mobile select کر کے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے اس کے ساتھ اسے اب style ہائل ہائپوگرافی اور یہاں سے چھوٹا کر دیں گے اس کے ساتھ بھی ہوئی اس کے ساتھ بھی ہوئی ہائی اسے اسے ہائیں یہ ہائیں ہائیں اسے بھی کریں گے چھوٹا موسیقی 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 موسیقی